اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مولانا ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ ان کی یہاں پر آج حاضری تھی لیکن ابھی تک گیارہ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک کوئی ان کی حاضر نہیں ہوئی ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے ابھی لے کر نہیں آئے ہیں ان سے ایک پہلے بھی مقدمہ اوپر چھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور اس مقدمے سے وہ باعزت بری ہوئے ہیں اور اس مقدمے کے بعد ایک اور جھوٹا مقدمہ ان کے اوپر دائر کر دیا گیا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے اور ان کو بیجا حوالات میں رکھا ہوا ہے پیش بھی نہیں کیا جا رہا ہے تو ہمارے قائد جناب علامہ حشام علاہ زہیر انہوں نے ایک لیگل ٹیم تشکیل دے دی ہے حافظ عبید و رمان کی سربراہی میں وہ بھی ابھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں تو ہم قانونی طریقے سے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور انتظامیاں سے ہماری گزارش ہے کہ قانونی طریقے سے ہی معاملے کو جیسا قانون قید اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے اور جیسا کہ حافظ یاسنتہ صاحب نے کہا کہ ہمارا ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی احتجاجی کال دی جائے اور سڑکوں پر نکلا جائے لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں پھر جب احتجاج ہوگا تو پھر ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی تو امید ہے کہ حقام بالا وہ اس معاملے کو سیریسلی لیں گے اور جھوٹے مقدمات کو ختم کریں گے اور جو جھوٹے مقدمات کے پیچھے ہیں ان کو بھی ان کے چہرے سے بھی نکاب ہٹائیں گے اسلام علیکم یہ کیم صاحب سننے میں یہ آیا ہے کہ ابو بکر معاویہ صاحب کے اوپر پہلا پرچہ خارج ہو گیا اب دوسرا کیا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی تیسرا پرچہ بھی انہوں نے کر دیا ہے تو اگر وہ تیسرا پرچہ بھی کر دیتے ہیں تو یہ کس طرف رخ جائے گا تو علامہ شام صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم رائیونڈ روڈ بلاگ کریں گے ٹھوکر نیاز بے کریں گے تو کیا یہ کیس اس رخ میں جائے گا اگر انہوں نے ایک اور کوئی مردہ مردہ گھڑا اکھاڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں اور وہ ابو بکر معاویہ صاحب کو ناکردہ گناہ کی سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں تو اگر انتظامیہ آئی جی صاحب ایس پی صاحب امید ہے انشاءاللہ وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹی بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں اور ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ جو کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی کو روکا جائے اور ابو بکر معاویہ صاحب جن کے اوپر کیس کی کوئی کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا اور جھوٹا کیس بنا ہوا ہے اس کیس کو خارج کیا جائے اور جیسا علامہ صاحب نے پھر یہ کہا تھا علامہ شام الہی زہیر صاحب نے کہ اگر عدالت سے ہمیں اس طرح ریلیف نہیں ملتا جو ہمارا رائٹ ہے تو پھر ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجار کے لئے سڑک پر بھی نکلیں گے اور جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہم انشاءاللہ برپور احتجار کریں گے اسلام علیکم